بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس آج کا جو ٹابک ہے وہ ہے کرسٹیک سکس آف ویوز اس میں سب سے پہلے جو ہیں وہ ہیں ویو سپیڈ ویو سپیڈ تو ویو آپ پہلے سے جانتے ہیں ویو سپیڈ کیس طرح ہے دیکھئے اس کی ڈیفنیشن ہم کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ دیسٹنس کاورڈ بائی اویو پالس دیسٹنس جب کور ہوتا ہے کس سے ویو پالس کے ذریعے ٹھیک ہے پر یونٹ ٹیم ایک سکند میں پر یونٹ ٹیم یونٹ ٹیم کا مطلب ہے ایک سکند یونٹ ٹیم یونٹ آف ٹائم یونٹ آف ٹائم تو ون سکند ہے ایک سکند میں جتنا فاصلتیں کرتا ہیں کون ویو پالس ویو پالس میں ابھی بتاتا ہوں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسکارڈ ویو سپیڈ اسکارڈ ویو سپیڈ ویو سپیڈ ڈینوٹڈ بائی وی سمال وی سے ڈینوٹ ہوتا ہے یہاں پہ فار ٹرانسورس ویو اگر ہمارے پاس ویو ٹرانسورس ہو تو ٹرانسورس ویو لگنی چینل ویو آپ پہلے سے جانتے ہیں جب وہ ٹرانسورس ویو ہو تو یہاں پہ فرمولہ ہے وی ایس اکل ٹو ٹی آر ایم ہول انڈر دی روٹ یہاں پہ فار لگنی چینل ویوز ہیں لگنی چینل ویو تو وی ایس اکل ٹو وی سپیڈ ہیں ویو سپیڈ یہاں ویو سپیڈ ہیں لیکن یہ ٹرانسورس ویو کیلئے یہ فرمولہ ہے اور یہ لگنی چینل ویو کے لئے ہیں لگنی چینل ویو کے لئے ای اور رو ای جو ہیں یہ ایلاسٹی سیٹی ہیں ایلاسٹی سیٹی آپ جانتے ہیں کہ کس کے برابر ہیں سٹریس اور سٹرین سٹریس اور سٹرین ٹھیک ہے تو سٹریس آپ جانتے ہیں کہ سٹریس جو ہیں وہ کس کے برابر ہیں فورس پورینٹر ایریا انڈر دی لی میٹ آف میٹیریل یہاں پہ سٹرین جو ہیں وہ چینج بٹا اوریجنل کے برابر ہیں چینج بٹا اوریجنل لیکن چینج کس میں ہے لینٹھ میں ہے یا ویوم میں ہے یہاں پہ میں فرمولہ لکھتا ہوں چینج اور اوریجنل مطلب یہ ہے کہ چینج جب ہیں کس میں کسی کونٹیٹی میں تو وہ چینج اس کونٹیٹی میں وہ اوریجنل کونٹیٹی پہ تقسیم کرے تو اس سے کیا آتا ہے سٹرین تو یہ الاسٹیسٹی یہ ہیں مطلب یہ ہے کہ الاسٹیسٹی کا جو ڈیپینڈ ہے وہ فورس پہ ہیں جو چیز فورس زیادہ لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے الاسٹیسٹی زیادہ ہے فار ایک دھمپل سالیڈ جو ہیں وہ فورس زیادہ لیتا ہے اس کمپیر ٹو لیکویڈ لیکویڈ فورس زیادہ لیتا ہے اس کمپیر ٹو گیس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سالیڈ کی الاسٹیسٹی زیادہ ہیں اس کمپیر ٹو لیکویڈ لیکویڈ کی الاسٹیسٹی زیادہ ہیں اس کمپیر ٹو گیس ٹھیک ہے یہ نوٹ کرے آپ تو یہاں پہ دیکھئے یہ ویو پلس کی میں نے ڈیفینیٹن کی کہ ویو پلس ایک سکنڈ میں جتنا فاصلتیں کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ویو پلس جتنا ڈسٹنس کور کرتا ہے ایک سکنڈ میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ویو سپیڈ دیکھئے کس طرح فرص کریں ہمارے پاس یہ ویو ہیں دیکھئے ٹرانسورس ویو ہے فار ایگزامپل سٹرنگ ویو جو ہیں وہ ٹرانسورس ویو ہیں یہ سٹرنگ ہے سٹرنگ میں ویو پیدا ہوتے ہیں اور وہ ٹرانسورس ویوز ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ ویو پلس ہیں دیکھئے یہ کرسٹ ہیں اور یہ thereafter ہیں تو یہ کرسٹ سارا جو ہیں یہ ویو پلس ہیں یہ کیا ہیں ویو پلس ویو پلس لیکن اس کو ہم کہتے ہیں یہ پازیٹیو ویو پلس ہیں یہ نیچے جو diagnostics ہیں یہ حصہ اس کو ہم نیگٹیو ویو پلس کہتے ہیں تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ویو پلس پازیٹیو ہیں فرض کرے یہاں سے شروع ہوا ٹائم آپ نے نوٹ کیا تو ایک سکن کے بعد یہ پازیٹیو ویو پلس یہاں پہ نمدار ہوا ہے دیکھئے یہاں پہ یہ پازیٹیو فرض کرے ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ پازیٹیو پلس جو ہیں یہ یہاں پہ موجود ہیں ایک سکن کے بعد یہاں پہ موجود ہیں تو دیکھئے تو یہاں سے یہاں تک جو فاصلہ ہیں یہ یہ ایک سکن میں کور کیا کہ اس نے اس ویو پلس نے دہ ڈیسٹنس کورڈ ڈیسٹنس کورڈ ہوتا ہے بائی او ویو پلس ویو پلس کے ذریعے ٹیک ہے پر یونٹ ٹائم یونٹ ٹائم میں یہ ویو پلس جو ہیں یہ اصل میں ویو کا حصہ ہے ٹیک ہے اصل میں اگر دے گا جائے یہ ویو کا حصہ ہے تو ویو پلس جتنا ڈیسٹنس کورڈ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویو نے ڈیسٹنس کورڈ کی تو اس کو ہم ویو سپیڈ کہتے ہیں لیکن ٹائم ایک سکن ہونے چاہیے ایک سکن میں یونٹ ٹائم میں جتنا فاصلتیں کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ویو سپیڈ یہاں پہ دیکھئے یہ ایک فرمولہ معنی لکھا ہے کہ ویو ویز ایکل ٹو ٹی اور ایم انڈر دی روٹ یہ ویو سپیڈ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویو سپیڈ اور ٹرانسفارس ویو کے لئے کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ٹی پہ ٹی جو ہیں ٹی یہ ٹینشن ہے آپ کو پتا ہے کہ ٹینشن جو ہیں یہ سٹنگ میں ٹینشن پائدہ ہوتا ہے ٹیک ہے تناو یہ سٹنگ میں ٹینشن پائدہ ہوتا ہے تو ٹینشن جتنا زیادہ ہوتا ہے دیکھئے ڈائریک ریلیشن ہے اتنا سپیڈ زیادہ زیادہ ہوگا کس میں اس ٹینگ میں کیونکہ سٹنگ جو ہیں یہ ٹرانسفارس پہ پروڈیوس کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ سٹنگ میں ٹرانسفارس پہ ہوتے ہیں تو سٹنگ کا جو ٹینشن ہے وہ اگر زیادہ ہیں دیکھئے ٹی سے ٹینشن سے ڈائریک ریلیشن میں ہے سپیڈ ٹینشن اگر زیادہ ہو تو سپیڈ زیادہ ہوگی تو یہاں پہ ٹینشن سے ڈائریک ریلیشن میں ہے لیکن کس طرح انڈروٹ ٹائمز یہاں پہ دیکھئے وی جو ہیں یہ انڈروٹ ٹائمز ہیں کس کے ساتھ ٹی انڈروٹ ٹائمز سپیڈ ٹی انڈروٹ ٹینشن کے ساتھ جو ڈائریک ریلیشن میں ہے لیکن انڈروٹ ٹائمز اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس ٹینشن کو ڈبل کرے مطلب ہے کہ ڈبل کرے ٹو ٹی کرے تو ٹو ٹی سے کیا آتا ہے ٹو انڈروٹ ٹی تو انڈروٹ میں بن ہوتا ہے تو یہ ٹو انڈروٹ زیادہ آگیا ہمارے پاس تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ٹ کو ہم ڈبل کرے ٹینشن کو تو یہ سپیڈ جو ہیں یہ ٹو انڈروٹ ٹائمز زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اگر اس کو ہم ٹریپل کرے تین تو تین ہوں تین انڈروٹ زیادہ ہوگی سپیڈ یہ دیکھیں یہ ڈائریک ریلیشن ہے یہاں پہ ام لکھا ہے یہ ام کیا ہے یہ ماس ہیں وہ سٹرنگ ہیں یا کوئی اور چیز ہیں اس کی ماس ہیں لیکن پر یونٹ لینڈ ماس پر یونٹ یونٹ لینڈ یہ یونٹ لینڈ ہے ہمارے پاس دیکھئے یونٹ لینڈ فرض کریں یہ ہمارے پاس سٹرنگ ہے یہ سٹرنگ ہے تو یہاں پہ یونٹ لینڈ یہاں سے یہاں تک یہ فرض کر یونٹ لینڈ ہے یونٹ لینڈ کا مطلب کیا ہے وان میٹر فرض کر یہ وان میٹر ہے تو اس وان میٹر میں ٹھیک ہے یونٹ لینڈ یونٹ لینڈ کا مطلب میں ہے یونٹ آف لینڈ وان میٹر مران ہے اس سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وان میٹر لینڈ میں ماس کتنا ہے اس کو ہم سمال ایم سے ڈینوٹ کر دیں مطلب یہ ہے کہ ماس سے اس کا کیا ریلیشن ہے انورس ریلیشن ہے انورس ماس اگر زیادہ ہیں زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ موٹھا ہے جب یہ موٹھا ہیں تو اس میں سپیڈ کم ہوگی ویو کی جو سپیڈ ہیں وہ کم ہوگی اگر پتلا ہیں پتلا یہ اگر رسی ہیں یا کوئی اور چیزیں تاروہ غیرہ ہیں یہ اگر پتلا ہیں ماس تو کم ہوگی یونٹ لیندھ میں ٹھیک ہے ماس کیا ہوگی کم ہوگی تو وہاں پہ سپیڈ زیادہ ہوگی یہ غور سے آپ دیکھئے یہ ریلیشن ہے یہ ریلیشن کہاں سے آئے ہیں یہ اگلے کلاسز میں یا نیکسٹ کلاسز میں آپ اس کی بروف انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھائیں گے اس کی جو بروف ہیں لیکن یہاں پہ صرف فرمولہ ہیں یہ نوٹ کرے اور اس فرمولہ کا جو مطلب ہیں وہ آپ نوٹ کرے یہ دوسرا جو فرمولہ ہیں یہاں پہ فار لگنی چیونل ویو کے لئے فار لگنی چیونل ویو کے لئے جو فرمولہ ہیں وی ایز ایکل یہ تو آپ نے سکھ لیا کہ کیا چیز ہیں یہاں پہ رو ہے رو کا مطلب ہے ماس پر یونٹ والیوم تو رو ڈینسٹی ہے ٹھیک ہے ڈینسٹی ہے جس میڈیم میں یہ ویو جو ہیں وہ کیا کرتا ہے موشن کرتا ہے ویو کی جو سپیڈ ہے کس میڈیم میں ہے اس میڈیم کی یہ کیا ہے ڈینسٹی ہے تو یہاں پہ دیکھئے ویو is equal to ای اور رو تو ای سے ڈاریک ریلیشن میں ہے دیکھئے ای سے کس ریلیشن میں ہے یہ سپیڈ جو ہیں وی ڈاریک ریلیشن میں ہی ای سے الاسٹی سٹی سے تو آپ کو پتہ ہیں کہ الاسٹی سٹی سالٹ کی زیادہ ہے اس کمپیر ٹو لیکویٹ لیکویٹ کی زیادہ ہے اس کمپیر ٹو گیس تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سالٹ میں ویو سپیڈ جو ہیں وہ زیادہ ہوگی اس کمپیر ٹو لیکویٹ لیکویٹ میں ویو سپیڈ جو ہیں وہ زیادہ ہوگی اس کمپیر ٹو گیس تو کبھی کبھی سوال آتا ہے کہ ویو کی جو سپیڈ ہیں ویو کی جو سپیڈ ہیں وہ سالٹ میں زیادہ ہیں یا گیس میں زیادہ ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ سالٹ میں زیادہ ہے کیونکہ سالٹ جو ہیں وہ الاسٹی سی کی لحاظ سے کیا ہے سٹرونگ ہے elasticity solid کی کیا ہے زیادہ ہے as compare to gas کے ٹھیک ہے تو آپ بتا سکیں یہاں پہ رو ہیں رو کے ساتھ inverse relation میں ہے لیکن یہاں پہ relation تو دو ہیں ایک inverse ہے ایک direct ہے لیکن ہم ترجیح کس کو دیں گے اس elasticity کو دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ elasticity جو ہیں اس compare to ro کے elasticity جو ہیں وہ سٹرانگ ہیں اس کمپیر ٹو رو کے یہاں پہ دو کونٹیٹی ہیں اور وہاں پہ فور کونٹیٹی ہیں دیکھئے سٹرانگ ہے یہ ایلاسٹی سٹیٹی کس سے سٹرانگ ہیں یہ رو سے سٹرانگ ہیں ماس پر انٹ ویلیوم یہاں پہ دو کونٹیٹی ہیں وہاں پہ فور کونٹیٹی ہیں تو سٹرانگ کے لحاظ سے ہم ترجیح کس کو دیتے ہیں ایلاسٹی سٹیٹی جس چیز کی یا جس میٹیریل کی ایلاسٹی سٹیٹی زیادہ ہو وہ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے یہاں آپ کو پتہ ہیں کہ ساؤنڈ ویو جو ہیں وہ لگ نیشونل ویو ہیں تو ساؤنڈ کسم سالڈ میں تیز جاتا ہے اور وہ جو لیکوڈ ہیں یا گیز ہیں اس میں سلو جاتی ہیں ٹھیک ہے ساؤنڈ کسمیں تیز جاتی ہیں سالڈ میں یہ آپ نوٹ کرے اگلے چپٹر میں آپ کو پڑھائیں گے ٹھیک ہے